حضرت عباب بن منظر بن جموع ایک صحابی ہے ان کی وفات حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی حضرت عباب بن منظر غزوہ بدر اہود خندق اور باقی تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے غزوہ اہود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے اور موت پر آپ نے آپ سے بیعت کی ان کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت خاتم نبیین میں لکھا ہے کہ جس جگہ اسلامی لشکر نے دیرہ ڈالا تھا وہ کوئی ایسی جگہ نہ تھی اس پر حضرت عباب بن منظر نے آپ سے دریافت کیا کہ آیا خدایی الہم کے تحت الہم کے تحت آپ نے آنہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ خدایی الہم کے تحت آپ نے یہ جگہ پسند کی ہے یا محض فوجی تدبیر کے طور پر اختیار کی ہے تو آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی خدای حکم نہیں ہے تم نے اگر کوئی مشرع دینا ہے تو بتاؤ دینا چاہتے ہیں تو اس پر حضرت عباب بن منظر نے عرض کیا تو پھر میرے خیال میں یہ جگہ اچھی نہیں ہے بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر قریش سے قریب ترین چشمے پر قبضہ کر لیا جائے میں اس چشمے کو جانتا ہوں اس کا پانی بھی اچھا ہے اور عموماً کافی مقدار میں ہوتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور چونکہ ابھی تک قریش ٹیلے کے پرے ڈیرہ ڈالے پڑے تھے اور یہ چشمہ خالی تھا مسلمان آگے بڑھ کر اس چشمے پر قابض ہو گئے لیکن جیسا کہ قرآن شریف میں اشارہ پایا جاتا ہے اس وقت چشمہ میں بھی پانی زیادہ نہیں تھا اور مسلمانوں کو پانی کی قلت محسوس ہوتی تھی پھر یہ بھی تھا کہ وادی کے جس طرف مسلمان تھے وہ ایسی اچھی نہ تھی کیونکہ اس طرف ریت بہت تھی جس کی وجہ سے پاؤں اچھی طرح جمتے نہیں تھے پھر خدا کا فضل ایسا ہوا کہ کچھ بارش بھی ہو گئی جس سے مسلمانوں کو یہ موقع مل گیا کہ ہالت بنا بنا کر پانی جمع کر لیں اور یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ ریت جم گئی اور پاؤں زمین میں دھنسنے سے رو گئے اور دوسری طرف قریش والی جگہ میں کیچڑ کسی صورت ہو گئی اور اس طرف کے پانی بھی کچھ گدلہ اور میلہ ہو گیا حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور فرمایا کہ صحیح رائے یہی ہے جس کا حضرت حباب بن منظر نے مشرہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حباب تم نے اکل کا مشرہ دیا غزوہ بدر میں خضرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منظر کے پاس تھا حضرت حباب بن منظر کی عمر تیتیس سال تھی جب غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان کے بارے میں مزید مرزا بشیر ایم صاحب نے صحیح خاتم اللہ علیہ وسلم میں لکھایا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقبروں سے لشکر قریش کے قریب آجانے کی اطلاع محصول ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی حباب بن منظر کو روانہ فرمایا کہ وہ جا کر دشمن کی تعداد اور طاقت کا پتہ لائیں اور آپ نے انہیں تحقید فرمائی کہ اگر دشمن کی طاقت زیادہ ہو اور مسلمانوں کے لئے خطرے کی صورت ہو تو پھر واپس آ کر مجلس میں اس سے ذکر نہ کرنا کہ بہت بڑی تعداد ہے بلکہ علیہ دیگی میں اطلاع دینا تاکہ اس سے کسی قسم کی بددلی نہ پھیلے مسلمانوں میں حباب خفیہ خفیہ گئے اور نہایت حشیاری سے تھوڑی دیر میں ہی واپس آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے حالات ارز کر دی یہایہ بن ساتھ سے مربی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم قریضہ اور یوم النظیر کے موقع پر جب لوگوں سے مشورہ تعلق کیا تو حضرت عباب بن منظر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم محلات کے درمیان میں پڑاؤ کریں یعنی قریب ترین جائیں ان کے تاکہ باتیں بھی معلوم ہو سکیں اور نگرانے بھی صحیح ہو سکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشرق پر عمل کیا حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی افاق تھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت جو صورتحال تھی مسلمانوں کی اس کو حضرت عبو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قابو کیا کنٹرول میں لائے اس کا واقعہ اس ہے کہ حضرت عبو بکر نے حمد و سناب بیان کی اور کہا کہ دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لیکن ان فوت ہو گئے اور جو اللہ کو پوچھتا تھا تو اسے یاد رہے کہ اللہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا اور حضرت عبو بکر نے یہ آیت پڑھی انہا کا میتن و انہوں میتون کہ تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں پھر انہوں نے یہ آیت دی پڑھی کہ وما محمدن اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افائم ماتا وقتل انقلبتم علا عقابکم وما ینقلب علا عقبہ فلن یذر اللہ شیعون و سیجد اللہ الشاکرین محمد صرف ایک رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں تو پھر کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل کیا جائیں تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور جو کوئی اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے تو اللہ کو ہرگز نقصان جا سکے گا اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا سلمان کہتے ہیں کہ یہ سن کر لوگ اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں سلمان کہتے ہیں اور انسار بنی سعدہ کے گھر حضرت سعد بن عبادہ کے پاس کٹھے ہوئے اور کہنے لگے ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے حضرت عبو بکر اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبو عبیدہ بن جراح ان کے پاس گئے حضرت عمر بولنے لگے تھے کہ حضرت عبو بکر نے انہیں خموش کیا حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے جو بولنا چاہا تھا تو اس لیے کہ میں نے ایسی تقریر تیار کی تھی جو مجھے پسند آئی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ حضرت عبو بکر اس تک نہ پہنچ سکیں گے یعنی ویسا نہ بول سکیں گے پھر اس کے بعد حضرت عبو بکر نے تقریر کی اور ایسی تقریر کی جو بلاغت میں تمام لوگوں کی تقریروں سے بڑھ کر تھی انہوں نے اپنی تقریر کے اس نام میں یہ کہا کہ ہم امیر ہیں اور تم وزیر ہو حباب بن منظر نے یہ سن کر کہا کہ ہرگز نہیں یہ پھر اس لئے کر رہا ہوں کہ حباب بن منظر کا یہاں ذکر آتا ہے حباب بن منظر نے سن کر یہ کہا کہ ہرگز نہیں اللہ کی قسم ہرگز نہیں بخدا ہم ایسا نہیں کریں گے ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر آپ میں سے ہوگا یعنی قریش میں سے بھی ہو اور انسار میں سے بھی ہو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں بلکہ امیر ہم ہیں اور تم وزیر ہو کیونکہ یہ قریش لوگ بلحاظ نصد تمام عربوں سے آلہ ہیں اور بلحاظ حسد وہ قدیمی عرب ہیں اس لئے عمر یا ابو عبیدہ کی بیعت کر لو حضرت عمر نے کہا نہیں بلکہ ہم تو آپ کی بیعت کریں گے کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سے بہتر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت عبو کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بیعت کی اور لوگوں نے بھی ان سے بیعت کی اس حضرت سب نے پھر بیعت کر لی حضرت حباب بن منظر سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہے اور ارض کیا کہ ان دو باتوں میں سے کونسی آپ کو زیادہ پسند ہے یہ کہ آپ دنیا میں اپنے صحابہ کے ساتھ رہیں کیا یہ اپنے رب کی طرف ان باتوں کے ساتھ لوٹیں جو اس میں نعمتوں والی جنتوں میں قائم رہنے والی نعمتوں کا اور قائم رہنے والی نعمتوں کا آپ سے وعدہ کیا ہے اور اس کا بھی وعدہ کیا ہے کہ جو آپ کو پسند ہو اور جس سے آپ کے آنکھیں ٹھنٹی ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ صرف کہا پوچھا کہ بتاؤ تم کیا مشرع دیتے ہو تو صحابہ نے ارز کی کہ اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بات زیادہ پسند ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں ہمارے دشمن کی کمزوریوں سے آگاہ کریں اور اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ ان کے خلاف ہماری مدد کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آسمان کی خبروں سے آگاہ کریں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حباب بن منظر کی طرف دیکھ کر کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں بولتے بڑے خموش بیٹھے ہو کہتے ہیں میں نے اس پر ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول جو آپ کے رب نے آپ کے لئے پسند فرمایا ہے وہ اختیار کریں بس صاحب نے میری بات کو پسند فرمایا